سر زمین ہندوستان پر حکومت کرنے والی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطان جرت و حمد کا ایک مثالی پیکر تھی ترک نسل سے تعلق رکھنے والی یہ شہزادی ایک درویش صفت اور مرد شجا کی بیٹی تھی اس کا باپ شمس الدین التمش نا صرف ایک صحاب قردار اور خوف خدا رکھنے والا بادشاہ تھا بلکہ ایک مرد آہن بھی تھا اور کیوں نہ ہوتا وہ ایک ولی قامل کی دعاوں کے زیر اثر تھا اور اسی خوش نصیبی نے اسے دوسرے بادشاہوں سے ممتاز کر دیا تھا اس کا دور حکومت عوام کی تاریخ کا بہترین دور تھا التمش اپنی بیٹی رضیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس نے اپنی بیٹی کی پرورش عام انداز سے نہیں کی تھی بلکہ دین و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ رضیہ کو اس نے سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کروائی وہ صرف ایک شاہی حسن رکھنے والی شہزادی نہیں تھی بلکہ اسخری تربیت سے بھی مالا مال تھی التمش اس لحاظ سے بدقسمت تھا کہ اس کے ناکارہ بیٹوں میں سے کوئی بھی اس کے تخت عالی شان کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا اسی لیے اس نے اپنی ذہین اور لائک بیٹی کو اپنے بیٹوں پر ترجی دی اور انان حکومت اس کے سپرد کی اگرچہ رضیہ سلطان نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مقتصر سے دور حکومت میں ملت اسلامیہ کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوششیں کی مگر بساتے سیاست میں وہ اپنے ہی مہاروں سے مات کھا گئی انسانی تاریخ کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ بڑے بڑے انسانی رشتے تخت و تاج کی حوث کا شکار ہوئے سیاست کا یہ بدترین طرز عمل آج بھی جاری ہے رضیہ سلطان جیسی ہوشمن اور دلیر عورت کو بھی اپنوں کے دھوکے فریب اور لالچ نے شکست دی مگر بحیثیت حکمران اس کے پائے استقامت میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بڑی بہادری کے ساتھ موت کو گلے لگایا بلا شبہ وہ ایک مضبوط اوساب رکھنے والی عورت تھی جسے ساؤت ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کا عزاز بھی حاصل ہے دوستو آنے والے دنوں میں ہم روبرو ہوں گے رضیہ سلطان کی ہسٹری سے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سلطان التمش کے رضیہ کو اپنا جانشین نامزت کرنے کے باوجود التمش کی وفات کے بعد اس کا بھائی رکن الدین فروز گدی پر قابض ہو گیا اور کیوں التمش کی بی بی شاہ ترکان نے اپنے سوتیلے بیٹے قدب الدین کو بغیر کسی وجہ کے قتل کروا دیا اور کیسے ایک شہزادی رضیہ سے رضیہ سلطان بنی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں